بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور میں بتاتی تو میں نے کیس طریقے سے بنایا تھے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لیا تھا ایک اچھے شماری صورت ہیں یقینی اس کے لازم سے کیسے چھدئے ہیں میں پتلے 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 پگاپ lângے صورت ہیں سیکھاکی ہے 2 ڈیسپون بھرکے یوگرٹ اور 2 ڈیسپون میں اس میں ڈالوں گی لہسن ادھرک کا پیسٹ آپ چاہیں تو اس میں 1 ڈیسپون ہری مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنی ہے میں نے نہیں ڈالی تھی لیکن ڈالتی ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں آپ ڈالنے گئی ہے یہاں پہ میں نے 2 ڈیسپون بھرکے یوگرٹ ڈالا 2 ڈیسپون میں نے لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا اور میں نے اس کے اندر وہی بیہاری بوٹی کا مسالہ ڈالا ہے جو میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بنانا بتایا تھا میں یہاں پہ آئی بٹن پہ بھی لگا دوں گی اور میں اپنے ڈیسپون بھرکے میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لیے گا یہ بہت مزی کی ریسپی بنتی ہے اید آ رہی ہے تو آپ لوگ اس کے لیے تھوڑا سا گوش نکال کے سنبھال کے رکھئے گا اور گوش میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا میٹ ٹین ٹریزر کچری پاوڈر یا پھر آپ کچھا پپیتہ لگائیں گے ساتھ میں ایکسٹرا میں نے چکن کا تھا اس میں اس لیے نہیں لگایا تو یہ آپ لوگ لگا لے گا ناریل میں نے اس میں اس وجہ سے ڈالا ہے اس سے بوٹی زیادہ سوفٹ رہتی ہے اس سے بوٹی ایک دم خوش نہیں ہوتی تو اس کو آپ ہر اپنے چکن ٹکے بغیرہ میں لگایا کریں تو یہ بہت مزی کا ٹیسٹ دیتا بھی ہے اور اچھا لگتا ہے اس کندر یہ بس اس طریقے سے میں اس کو مسالہ لگا کے ویسے تو ہوتا ہے کہ آپ اوورنائٹ رکھ دیں زیادہ بہتر وہی ہے اسی میں ہاف گوش تو گل جاتا ہے تو ایسی بھی کچھا پپیتہ اور کچھری پاوڈر اور یہ سب چیز آپ کو پتا ہے گوش گل آنے کے لیے یہ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ لگا لیے گا اور اسی طریقے سے بنائے گا یہ تھوڑے بڑے پیسز میں کٹتا ہے اس تاکہ سیخ پہ آرام سے لگ جائے یہ میں نے ون ٹیبل اسپون یہاں پہ تیل ڈالا ہے میں نے آلی بول ڈالا ہے آپ کچھ بھی ڈال لیے گا تو اس کے میں بتا رہی تھی گوش کے بڑے پیسز کٹتے ہیں اسی طرح باریک میں آپ گوش والے سے جو بھی کسائی ہو اس سے کٹوا لیے گا میں دیکھیں میں اس کو آپ بتاتی ہوں سیخ پہ کس طریقے سے لگے گا یہاں پہ زگ زگ میں آپ اس طریقے سے کر کے اس کو لگائیں گے اور یہ سیخ پہ تھوڑے بڑے بڑے ہوتی ہے مطلب گوش کے پیس پیس میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے لگتا ہے اور اس طرح پتلے پیسز کٹوا لیے گا یہ یقین میں بہت مزے کہ بہاری کباب بنتے ہیں آپ اس کو ایک بار اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے اب ایک تو سب سے بڑی بات اب بہار کا مسالہ بھول جائیں گے اور دوسری بڑی بات آپ خود گھر میں بنانا شروع کر دیں گے اگر آپ بار بی کیو میں نہیں بھی کر رہے تو میں آپ کو بتا ہوں اپنے اوون کی گریل میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنے فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں اور اس کے اندر ان بوٹیوں کو آپ رگ دیں پکنے کے لیے بے شک آپ ڈھکیں یا نہیں یہ اسی میں گل جاتی ہے اسی میں پک جاتی ہے آپ لوگ کو پتا ہے گوش جب پکتا ہے تو اسی وقت اتار لینا ہوتا ہے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میں آپ لوگوں کو پلکل ریکمینڈ کروں گی کہ ایک بار عید پر اس بار بار بی کیو میں اس بہاری بوٹی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا یہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا یہ اس طریقے سے زگ زگ میں سیخ پہ لگے گی اور گوش کا تھوڑا سا انڈر کٹ کر لمبا پیس کٹتا ہے اس کے اندر تاکہ سیخ بڑی ہوتی ہے پسندے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے پتلے اس طریقے سے بہت مزے کا لگتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے تک آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی آگے بہت زیادہ مزے کی عید کی ریسپیز آنے والی ہیں کیونکہ بکرائید آنے والی ہے اور اس پر سب لوگ بہت سارا گوشت ہوتا ہے تو سب لوگ بہت ساری چیزیں نئی نئی ٹرائے کرتے ہیں تو کچھ میرے ریسپی سے بھی ٹرائے کریے گا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ہم نے کیا تھا یہاں پہ باربیکیو اور میں بہت جلد ان سب چیزوں کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی تو آپ صرف میرے چینل پہ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں جزاک اللہ اللہ حافظ